اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز اور بیلکم ٹو مائے چینلل لنگڑیال فرائی بیٹھاک آج کا ویلوگ بہت سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو پوٹوہار ریجن کردستے کٹک اور اس کے ایسے سپانٹ دکھانے جا رہا ہوں جہاں سے بڑے برساتی لالے گزرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس صدی کے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ مفجول کرانا چاہ رہا ہوں اور وہ مسئلہ ہے پانی جیسا کہ ہم بہت جانتے ہیں کہ پانی اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور لوگوں کو ڈرنکنگ وارٹر بھی مجیسر نہیں ہے حال یا حال ہی میں یہ جو گرمی کی شدید لہر گزری ہے اس میں ہم لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہمارے وارٹر ریسورسز بہت تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ایک بڑا ذریعہ انڈرگراؤنڈ وارٹر کا تھا وہ بھی اب لیور ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تو اس موقع پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم برساتی پانی کو محفوظ بنائے اور اس کا بہترین طریقہ ڈیمو کی تعمیر ہے اگر سپیشلی میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کو ابھی لحاظ سے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پنجاب کو جو سرزمین اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس میں ایک تو ہموار زمین ہے اور وہاں پر ہمارے پاس نیری پانی موجود ہے اس کا ایک بہت ہی مؤثر نظام موجود ہے اگر دریاؤں میں سارا سال پانی رواں دوار ہے تو وہ پانی کسی حد تک نیروں کے ذریعے اس ریجن میں مجیسر ہے دوسرا ریجن پاکست پنجاب کا پوٹوہار ریجن ہے جہاں پر پانی کی شدید کمی ہے کیونکہ پوٹوہار ریجن میں بڑے جسٹک اٹک چکوال راولپنڈی نمائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیلم بھی ہے تو ان ریجن میں نیری پانی موجود نہیں ہے لیکن اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے اور چھوٹے پہاڑی سلسلے عطا کیے ہیں یہاں پر ڈیمز بنا کر پانی کی اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے اور حالیہ مونسون کے سلسلے میں جو پورے پاکستان میں مونسون کی بارشوں نے شدت اختیار کی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا قیمتی پانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بارشی سلسلوں میں عطا کیا ہے وہ ہم سے ضائع ہوتا جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح یہ کٹھا ہو کر سمندر کی نظر ہو رہا ہے تو اگر تو اگر گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی ایسے چھوٹے دیم تیم تعمیر کرنا شروع کر دیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک تو پانی کی کھلنا ختم ہوگی اور اسی طرح اگریکلچر سیکٹر کیٹل فارمنگ سیکٹر اور فیشنگ سیکٹر کو بہت زیادہ ترقی ملے گی گورنمنٹ کو ڈیمز بنانے کی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو خصوصی فلڈنگ کرنی چاہیے جو ڈیم بنانا چاہتے ہیں اس سے نہ صرف ملہکہ آبادیوں کو گاؤں دیہاد کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ چرند پرنس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی زمین سہراب ہوتی ہے اور جس جگہ بھی ڈیمز بنتے ہیں وہ انڈرگراؤنڈ ویٹر لیول کو امپروف کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی جو زیر زمین پانی ہے اس کی بدولت وہ بھی اوپری سطح پر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے جنگلات آباد کیے جا سکتے ہیں ان ڈیمز میں زلاتک میں جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کو اللہ تعالی نے بہت ہی خوبصورتی عطا کی ہے کہ ان میں اکثر پہاڑی سلسلے ایسے ہیں جن کے درمیان بہت چھوٹی اور تنگ گھاٹیاں ہیں اور یہاں پر بہت کم لاغت میں ایک چھوٹے درجے کے ڈیم تعمیر کیے جا سکتے ہیں جو بارش کے اس پانی کو زخیرہ کرنے میں اس کو ضائع ہونے سے بچائیں گے اور اسی طرح ذریعی مسنوعات حاصل کرنے میں سود مند ثابت ہوں گے آخر میں اپنے سامنہین سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمتیں موصل انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بہترین پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کر کے اپنے فنڈز کو موصل انداز میں استعمال کر کے چھوٹے اور بڑے ڈیموں کی تعمیر کو پروموٹ کریں اور اپنے اس ذریعی ملک کو صحیح معنوں میں ترقی ہوتا اور پھلتا پھلتا دیکھیں آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ